اسلام علیکم ہیلو فینٹس ویلکم ٹو مائی جہاں راز کی چین میں ہوں جہاں آ رہا امید کرتی ہوں آپ سکھریت سے جرور ہوں گے آج میں آپ سبھی کے ساتھ چکن ڈونٹس کی ریسیپی لے کر آئے ہوں جسے بنانا بہت ہی آسان ہے آپ اسے آنے والے ماہ رمضان میں افطار کے وقت ضرور بنائیے آپ اسے بنا کر فریز میں سٹور کر کے بھی رکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ مزیدار کی سوس کی ریسیپی بھی شیئر کروں گی تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھتے رہیے آپ لوگوں کے لیے بہت ہی ہیلفل ہونے والی ہے کیونکہ اتنی مزیدار کی چکن ڈونٹس اور ساتھ ہی سوس کی ریسیپی آپ لوگوں کو بہت ہی پسند آنے والی ہے تو چلیے مزیدار کی چکن ڈونٹس کی ریسیپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو فینٹس اگر آج کی ریسیپی آپ لوگوں کو پسند آتی ہے آپ لوگوں کے لیے ہیلفل لگتی ہے تو پلیس اس ویڈیو کو لائک شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرتے ہوئے جائیے گا تو چلیے چکن ڈونٹس کی ریسیپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں ہاں پر مکسہ جار لینا ہے جس پر میں دو بریٹ ڈال کر اسے گرائنڈ کر لوں گی سب سے پہلے ہمیں بریٹ کا پاورڈر کر لینا یعنی بریٹ کرمز ہم تیار کر لیں گے تو اس طرح سے میں نے رفلی اسے توڑ کر ڈال دیا ہے جار پر اب میں اسے پیچھ لیتی ہوں تو یہاں پر ہمارا بریٹ کرمز جو ہے بلکل بن کے تیار ہے اب ہم پر ڈال دینا ہے ڈائیسو گرام چکن بونلیس چکن میں نے لیا ہے ڈائیسو گرام اسے میں نے پانی سے اچھا طرح سے ساف کر لیا ہے اسی کے ساتھ ہمیں ہاں پر ڈال دینا ہے ایک چمچ ادرک لیسن کا پیسٹ اب ہمیں کیا کرنا ہے اسے اچھی طرح سے پیس لینا ہے تو یہاں پر دیکھئے میں نے اچھی طرح سے پیس لیا ہے بلکل اس طرح سے آپ کو پیس لینا ہے اب میں اسے نکال دیتی ہوں ایک مکسنگ بول پر اسی کے ساتھ ہمیں ہاں پر ایک بڑی پیاج کو بلکل فائنلی چوپ کر کے ڈال دینا ہے اور ساتھی ہمیں ہاں پر دو بڑی سائز کے آلو کو ابال کر چلکہ نکال کر اس طرح سے آپ کو گریٹ کر کے ڈال دینا ہے یا پھر آپ میس کر کے بھی ڈال سکتے ہیں بہت ہی مزیدار کا ریسی پی ہے آپ اسے ضرور رہے کیجئے گا آنے والے مہرمزان میں افتار کے لیے یا پھر آپ ابھی سے اسے بنا کر فریز میں سٹور کر کے بھی رکھ سکتے ہیں تو اب میں ہاں پر ڈال دیتی ہوں تھوڑا سا ہرہ دھنیا ہاف کپ کے قریب باری کاٹ کر ایک چھوٹی چمچ لال میچ پاؤڈر ایک چھوٹی چمچ جیرہ بھونوہ پاؤڈر ایک چھوٹی چمچ گرم مسالہ پاؤڈر ایک چھوٹی چمچ چاٹ مسالہ پاؤڈر دو چھوٹی چمچ چلی فلیکس اسی کے ساتھ ہمیں ہاں پر ایک چھوٹی چمچ کالی میچ پاؤڈر کر کے ڈال دینا ہے کٹی ہوئی کالی میچ ہمیں ہاں پر ڈال دینا ہے اور ساتھ ہی دو چھوٹی چمچ سے قریب ہمیں نمک بیٹ کر لینا ہے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کو مطابق ڈال لیے گا تو ان سبھی چیزوں کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو یہاں پر دیکھیں دو نٹس کا جو مکچر ہے بلکل تیار ہے اب میں ہاں پر ہتیلی میں تھوڑا سا تیل لگا لوں گی آپ چاہیں تو پانی بھی لگا سکتے ہیں اب میں ہاں پر تھوڑا سا لوں گی مکچر تھوڑا سا بڑا سا اس کا ہم پور دو نٹس بنانا ہے تو اس طرح سے بول کر لیں اس کے بعد آپ کو ہلکا سا پریس کر کے اس کے اندر کے طرف ہمیں گول کر لینا ہے جس طرح دو نٹس کر رہتا ہے تو یہاں پر دیکھیں میں اس طرح سے کھول کر لیتی ہوں اونگلی کے ہیلپ سے تو اس طرح سے آپ کو ڈونٹس جو ہے چکن کا آپ کو بنا لینا ہے بہت آسان طریقے سے بند کر تیار ہو جاتا ہے تو یہاں پر دیکھیں میں نے سب ہی ڈونٹس بنا کر تیار کر لیا ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے اسے انڈے کے بیٹر میں ڈپ کرنا ہے تو اس کے لیے میں نے ایک گول پر لے لیا ہے دو انڈے کو توڑ کر اس میں اب میں ڈال دیتی ہوں ایک چھوٹی چمچ ریڈ چیلی سوس آپ چاہیں تو یہاں پر سیزوان چکنی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو اب ہمیں کیا کرنا ہے اسے اچھی طرح سے فیٹ لینا ہے ہمیں ہاں پر نمک استعمال نہیں کرنا ہے ریڈ چیلی سوس میں نے ڈالا ہے تو انڈے میں صرف ہم اسے اچھی طرح سے فیٹ لیں گے اور یہاں پر میں نے بریڈ کرمز لیا ہے تو اس طرح سے آپ کو پہلے ڈونٹس کو انڈے میں ڈپ کرنا ہے اس کے بعد بریڈ کرمز کا آپ کو کوٹنگ کر لینا ہے اچھی طرح سے ہم کوٹنگ کر لیں گے دونوں ہاتھ کے ہیلپ سے ہم اچھی طرح سے دبا دبا کر بریڈ کرمز چاروں طرف لگا لیں گے تو اسی طرح سے میں سب ہی بنا کر تیار کر لیتی ہوں تو دیکھیں میں نے سب ہی ڈونٹس کو بنا کر تیار کر لیا ہے اس وقت آپ چاہیں تو اسے فریزر میں سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں اس طرح سے ایک یارٹیٹ کنٹینر لے لیں پہلے آپ کو بٹر پیپر نیچے کے طرح رکھنا ہے اس کے اوپر آپ کو ڈونٹس رکھنا ہے Phrase اس کو اوپر ایک بٹر پیپر رکھنا ہے اسی طرح سے آپ کو ایک لیار بنا کر ڈونٹس آپ کو رکھ لینا ہے آپ اسے فریزر میں یہ سٹور کر کے رکھلے ایک مہنے سے بھی زیادہ فریزر میں سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں جس وقت کھانے کے منyasہ ہو آپ اسے فریزر نکال کر فرائے کر کے کھا سکتے ہیں تو یہاں پر اسے فرائے کرنے کے لئے میں نے اسٹروپ کے ہائی فلیم پر تیل کو اچھی طرح سے گرم کر لیا ہے اب میں ہاں پر ڈونٹس کو ایٹ کر لیتی ہوں دو منٹ کے لئے ہمیں ہائی فلیم پر اسے اسی طرح سے چھوڑ دینا ہے اس کے بعد ہمیں فلیم لو کر لینا ہے لو فلیم پر ہم اسے چھے سے سات منٹ کے لئے فرائے کر لیں گے اس کے بعد ہمارا چکن ڈونٹس بلکل بند کر تیار ہو جائے گا زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا ہے فرائے ہونے میں اسے سات منٹ کے بعد ہمیں فلیم ہائی کر لینا ہے ہائی فلیم پر ہم اس طرح سے اُلٹ پلٹ کرتے ہوئے فرائے کر لیں گے جب تک کہ کرسپی نہ ہو جائے تو لی جی فرنچ ماشاءاللہ سے ہمارا چکن ڈونٹس بلکل بند کر تیار ہے اب میں اسے تیل سے چھاند کر نکال دیتی ہوں بہت یمی بہت ہی مزیدار کا بند کر تیار ہوتا ہے ماشاءاللہ سے آپ ایک بہت ضرور رہ کیجئے اسے بنانا کتنا آسان ہے آپ دیکھیں چکے ہیں تو اسی طرح سے میں سب ہی ڈونٹس کو فرائے کر لوں گی تیل سے چھاندے کے بعد آپ کو بٹر پیپر پر یا پھر آئیل اپزربنگ پیپر پر رکھنا ہے تاکہ جتنا بھی اس کا ایکسٹر آئل ہوگا وہ نکل جائے گا تو اسی طرح سے میں سب ہی ڈونٹس کو پہلے فرائے کر لوں گی آپ اس چکن ڈونٹس کو چاہیں تو ڈونٹس کے ساتھ ہمیں ریٹ چلی ساؤس ڈال دینا ہے دونوں کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور کچھ نہیں کرنا ہے آپ چاہیں تو یہاں پر تھوڑا سا مکس آس بری ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے کچھ نہیں کیا دونوں کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی تو لی جی ہمارا بہت مزیدار کا ساؤس بن کے تیار ہے اسے آپ ڈونٹس کے ساتھ لگا کر کھائیے بہت ہی لا جواب لگتا ہے تو لی جی فرنس ہمارا کرسپی مزیدار کا چکن ڈونٹس بلکل بن کے تیار ہے اب میں اسے توڑ کے بھی آپ لوگوں کو دکھاؤں گی اندر سے کتنا سوپ اور اوپر سے کتنا کرسپی بن کے تیار ہوتا ہے تو اس طرح سے آپ ضرور بنائیے انشاءاللہ سے آپ لوگوں کو بہت ہی پسند آنے والا ہے تو فرنس اگر آج کی چکن ڈونٹس کی ریسیپی آپ لوگوں کو پسند آئی ہے آپ لوگوں کے لیے ہیلفی لگتی ہے تو پلیس اس ویڈیو کو لائک شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرتے بھی جائیے ساپ میں بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے گا اس سے میری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کے اوپن پر سب سے پہلے پہنچے گی آپ اسے سب سے پہلے دیکھ پہیں گے تو چلیے ملتے ہیں کن ڈونٹس کی ریسیپی کے ساتھ اپنا خیال رکھیں اور مجھے دعاوں میں یاد ضرور رکھیں اللہ حافظ